کیسوا پر سو کلو چاندی اور ایک سو بیس کلو پیور سونے کے دھاگوں سے قرآن کی کئی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اسلام کے لئے تو ایک بہت جگڑی جگہ ہے ہمارے لئے اور گیر مسلم کے جانایاں پہ اللہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا ہیتنا تو گائیس سرو کر دیں بنا کچھ کر کے گائیس سرو کر دیں بیڈیو کو پھر سے دوستو اگر آپ کو اسلامی کی ہسٹری اور مسلم یدھاؤں کا اتحاظ فل ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو آپ یہ کتابیں ضرور خریدیں سب ہی کتابوں کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا گیا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم کعبہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان کا دل اٹکا رہتا ہے جسے دیکھنے کے لئے ہر مسلمان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں آج اسی کعبہ شدیف کی ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جن کو آپ ویڈیوز میں تو ضرور دیکھتے ہیں مگر ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے اس کے ساتھ ہی میں کعبہ کے ایسے امیجنگ فیکٹس بھی آپ کو بتاؤں گا جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا دوستو کعبہ شریف سب سے پہلے دنیا کے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کے بعد جب بھی کعبہ کو قدرتی نقصان پہنچتا تب مکہ کے قبیلے کعبہ کا تعمیری کام کرواتے تھے کعبہ کا اب تک کا سب سے آخری تعمیری کام سن 1996 میں سعودی گورنمنٹ دوارہ کروایا گیا تھا دوستو کعبہ کے ایک کونے میں لگے اس کالے پتھر کو حضر اسود کہتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ پورا پتھر حضر اسود نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام پتھر ہے جس میں حضر اسود کے آٹھ ٹکڑوں کو محفوظ طریقے سے چھپکایا گیا ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ حضر اسود کے چھے ٹکڑیں ترکی میں بھی موجود ہیں سن 1571 اسوے میں عثمانیہ سلطنت کے دور میں حضر اسود کے چھے ٹکڑوں کو ترکی بھیج دیا گیا تھا دوستو یہ جو کعبہ کے دہلی جیسی سفید چیز دکھائی دے رہی ہے اسے شادروان کہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بیشکیمتی سنگے مرمر پتھر سے بنا ہوتا ہے شادروان سے گلاف کعبہ کو نیچے سے کڑیوں کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے شادروان کی فرنٹ سائیڈ کو گھول رکھا جاتا ہے تاکہ حج یا عمرہ کنے والے مسلمانوں کو اس سے چوٹ نہ لگے دوستو یہ جو آدھی گھول نمہ دیوار جو ہے اسے حتیم یا حضر اسماعیل کہتے ہیں حتیم تک کی جگہ کعبہ کا ہی حصہ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حتیم تک کعبہ تعمیر کیا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے میں سیلاب سے کعبہ دہ گیا تھا پھر بعد میں آج جو ہم کعبہ دیکھتے ہیں اتنا ہی کعبہ بنایا گیا اور باقی جگہ کو چھوڑ کر باؤنڈری پر حتیم بنا دیا گیا اسی لئے تواف کے وقت مسلمان حتیم والی جگہ میں تواف نہیں کرتے ملتزم دوستو حجر اسود اور کعبہ کے درواجے کی بیچ کی اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں گلاف کعبہ نہیں ہوتا ہے اس جگہ پر دعا کرنا خوششی طور پر کافی اہم مانا جاتا ہے مقام ابراہیم آپ کو کبھی اس بات کی کیورشٹی ضرور ہوئی ہوگی کہ کعبہ کے پاس یہ پنجرے نمہ چیز کیا ہے دراصل دوستو یہ مقام ابراہیم ہے اس پنجرے میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے اصلی نشان آج بھی موجود ہے روایتوں کے مطابق یہ پتھر جنت سے خاص ابراہیم علیہ السلام کے لئے آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر چڑھ کر کعبے کی تعمیر کی تھی یہ کرشمائی پتھر تھا کیونکہ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار کو بنا کر اونچہ کرتے جاتے ویسے ویسے ہی یہ پتھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ہوا میں ہی اونچہ ہو جاتا تھا دوستو کیا آپ کو کعبہ کے چاروں کونوں کے نام پتا ہیں آئیے بتاتا ہوں حضر اسود والے کونے کو رکن الحضر اسود کہتے ہیں اس کے پیچھے والے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ یہ یمن دیش کی طرف ہے آپ نے کبھی گور کیا ہو تو رکن یمانی پر کعبہ کی ایک زگہ کھلی چھوڑی ہوئی ہے روایتوں کے مطابق اس زگہ پر ہاتھ لگانا سنت ہے اسی طرح اس کے بعد والے کونے کو رکن اراکی اور آخری کونے کو رکن شامی کہتے ہیں دوستو کعبے کی چھت پر لگے اس نالے کو مزاب اور رحمہ یعنی رحمت کا پرنالہ کہتے ہیں یہ کعبے کی چھت کے پانی کو نیچے لانے کا کام کرتا ہے یہ پورا نالہ پیور سونے کا بنا ہے کیا خوش نصیب ہی ہوگا وہ شخص جو اس پرنالے کے نیچے نہائے جم جم کون دوستو کیا آپ کو پتا ہے جم جم کا اصلی کون کہاں پر ہے جم جم کا اصلی کون کعبے کے ایک دم قریب صرف بیس میٹر دور ہی اس جگہ پر موجود ہے لوگوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے جم جم کون کو اوپر سے ڈھک دیا گیا ہے جم جم پانی اب ڈائریکٹ اس کوئے سے نہیں نکالا جاتا بلکہ ایک پائپ لائن کے جریعے کنگ عبدالحب بن عبدالعجیز فیکٹری میں لے جا کر وہاں نکالا جاتا ہے دوستو کعبہ پر چڑھے اس کالے کپڑے کو گلاف کعبہ یا کسوہ کہتے ہیں کسوہ کا کٹا ہے کسوہ پر سو کلو چاندی اور ایک سو بیس کلو پیور سونے کے دھاگوں سے قرآن کی کئی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور اس طرح گلاف کعبہ دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا بن جاتا ہے اور اسی طرح دوستو کعبہ کا درواجہ دنیا کا سب سے قیمتی درواجہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ درواجہ تین سو کلو پیور سونے کا بنا ہوتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی کعبہ کو اندر سے دیکھا ہے آئیے کعبہ کے اندر چلتے ہیں یہ ہے کعبہ کے اندر کا خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ دوستو کعبہ کے اندر کی چھت ہرے ریشم کے کپڑے سے ڈھکی ہوتی ہے جس پر قرآن کے مختلف آیتیں لکھی ہوتی ہیں کعبہ میں مسلم بادشاہوں کے زمانے کی چمنیاں آج بھی موجود ہیں جو مسلم بادشاہ حج کے وقت تحفے کے طور پر اپنے ساتھ لائے کرتے تھے کعبہ میں یہ ایک علماری ہے جس میں کعبہ کی صاف صفائی کا سمان رکھا جاتا ہے کعبہ کی چھت پر جانے کے لیے یہ ایک دروازہ ہے جو کئی سو کلو پیور سونے کا بنا ہوتا ہے دوستو آپ نے کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ گلاف کعبہ پر سونے سے یہ عربی میں کیا لکھا ہے دراصل یہ قرآن کے مختلف آیتیں ہیں خاص کر وہ آیتیں جن میں کعبہ، ابراہیم علیہ السلام، مکہ، حج عمرہ وغیرے کا بیان ہے دوستو حرم شریف دنیا کی سب سے قیمتی عمارت مانی جاتی ہے اب تک تقریباً سو بلین ڈولر سے زیادہ حرم شریف پر خرج کیے جاتے چکے ہیں حرم شریف کا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا سب سے بیسٹ ساؤنڈ سسٹم مانا جاتا ہے حرم شریف میں تقریباً چالیس ہزار کالین بچھائے گئے ہیں آٹھ ہزار کرمچاری ہر روز حرم شریف میں کام کرتے ہیں حرم شریف تقریباً 99 اکڑ میں فیلا ہے اور اتنی بڑی جگہ کو صرف آدھے گھنٹے میں صاف کر دیا جاتا ہے حرم شریف میں پانچ ہزار کیمرے، پندرہ ہزار واش رومز، دو سو دیس دروازے، ایک لاکھ بیس ہزار بلپز، تین سو چار جھومر، نو مینارے اور کئی بیشکیمتی چیزیں ہیں حرم شریف کا فرش دنیا کا سب سے تھنڈا فرش مانا جاتا ہے یہاں نورمل دنوں میں بیس لاکھ اور حج کے دنوں میں ساٹھ سے ستر لاکھ مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں دوستو سائد آپ کو پتہ ہو دنیا کا سب سے بڑا افطار مسجد الحرم میں کرائے جاتا ہے جس میں ہر دن پچاس ہزار مسلمان ایک ساتھ افطار کرتے ہیں تقریباً 12 کلومیٹر لمبا دسترخان لوائے جاتا ہے افطاری میل میں پچاس ہزار لیٹر اربی کونفی، پچاس ہزار لیٹر دودھ، پچاس ہزار لیٹر فروڈ جوس، تین لاکھ بریلڈ رول، ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر جمجم پانی اور چالیس ٹن خضوروں کا استعمال ہر روج کیا جاتا ہے اور اس ہر روج کی افطاری میں تقریباً ایک میلین سعودی ریال کا خرچ آتا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے پر گروہ محسوس ہوا ہو تو ایک لاکھ تو بنتا ہے دوستو اگر آپ کو اسلامی کی ماں پی ہے مگر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں الحمدللہ انساءاللہ پھر سے ہم نئے ویڈیو میں آئیں گے جاتے ہوئے سبھی لوگ سلام علیکم دائس تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں